بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہائیو اور آج میں آپ کے سامنے نماز سنت کے مطابق پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گی نماز دین کا سطون ہے اس کو ٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ہم لوگ بے فکری کے ساتھ نماز کے ارکان جس طرح سمجھ میں آتا ہے ادا کرتے رہتے ہیں اور جس بات کی فکر نہیں کرتے کہ وہ ارکان مشنون طریقے سے ادا ہوں اس کی وجہ سے ہماری نمازیں سنت کے انوار اور برکات سے محروم رہتی ہیں حالانکہ ان ارکان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے سے نہ وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے نہ محنت زیادہ ہوتی ہے بس ذرا سی توجہ کی بات ہے اگر ہم تھوڑی سی توجہ دے کر صحیح طریقہ سیکھ لیں اور اس کی عادت ڈال لیں تو جتنے وقت میں ہم آج نماز پڑھتے ہیں اتنے ہی وقت میں وہ نماز سنت کی مطابق ادا ہو جائے گی اور اس کا جو سواب بھی اور انوار و برکات بھی آج سے کہیں زیادہ ہوں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا ایک ایک عمل خوب توجہ کے ساتھ سنت کے مطابق انجام دینے کا بڑا حتمام تھا اور وہ ایک دوسرے سے سنتیں سیکھتے بھی رہتے تھے مردو کا نماز پڑھنے کا طریقہ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ باتیں یاد رکھئے اور اس پر عمل کا اتمنان کر لیجئے آپ کا روخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے آپ کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اور آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے گردن کو جھکا کر تھوڑی سینے سے لگا لینا بھی مکروح ہے اور بلا وجہ سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں اسی طرح سیدھے کھڑے ہوں نظر سجدے کی جگہ پر رہے آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف رہے دونوں پاؤں سیدھے قبلہ رخ ہوں پاؤں کو دائیں بائیں ترچہ رکھنا خلاف سنت ہے دونوں پاؤں کی بلا رخ ہونے چاہیے چار انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے اگر جماعت سے نواز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی سف سیدھی رہے سف سیدھی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی دونوں ایڈیوں کے آخری سیرے سف یا اس کے نشان کے آخری کنارے پر رکھیں جماعت کی صورت میں اس بات کا اتمنان کر لیں کہ دائیں بائیں کھڑے ہونے والے بازو کے ساتھ آپ کی بازو ملے ہوئے ہوں اور بیچ میں کوئی خلا نہیں پجامے کو ٹکنے سے نیچے لٹکانا ہر حالت میں ناجائز ہے ظاہر ہے کہ نماز میں اس کی شناکت اور بڑھ جاتی ہے لہٰذا اس کا اتمنان کر لیں کہ پجامہ ٹکنے سے اونچا ہے ہاتھ کی آستینیں پوری طرح ٹکی ہوئی ہونے چاہیے صرف ہاتھ کھلے رہے ہیں باز لوگ آستینیں چڑھا کر نماز بڑھتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ایسی کپڑے پہن کر نماز میں کھڑے ہونا مکروح ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو نماز شروع کرتے وقت دل میں نیت کر لیں کہ میں فلان نماز پڑھ رہا ہوں زبان سے نیت الفاظ کہنا ضروری نہیں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ تھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگوٹھوں کے سیرے کان کی لوہ سے یا تو بالکل مل جائیں یا اس کے برابر آ جائیں اور باقی انگوٹھیں اوپر کی جانب سیدھی ہوں بعض لوگ تھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنے کے بجائے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں بعض لوگ کانوں کو ہاتھوں سے بالکل ڈھک لیتے ہیں بعض لوگ ہاتھ پوری طرح کانوں تک اٹھائے بغیر ہلکہ اشارہ کر دیتے ہیں بعض لوگ کان کی لوہ کو ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں یہ سب طریقے غلط اور خلاف سنتیں ان کو چھوڑ دینا چاہیں ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہیں پھر دائیں ہاتھ کی انگوٹھیں اور چھوٹی انگوٹھیں سے بائیں پہنچے کے گرد ہلکہ بنا کر اسے پکڑ لیں اور باقی تین انگوٹھیں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھلا دیں کہ تین انگوٹھیں کا رخ قونی کی طرف ہو دونوں ہاتھوں کو نافس سے ذرا سا نیچے رکھ کر کھڑے ہونے کی حالت میں اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امامت کر رہے ہوں امامت کر رہے ہوں تو پہلے سبحانک اللہ اممہ پھر سورہ فاتحہ پھر کوئی اور سورت پڑھ لیں اور اگر کسی امام کے پیچھے ہوں تو صرف سبحانک اللہ اممہ پڑھ کر خاموش ہو جائیں اور امام کی کرت کو دھیان لگا کر سنیں اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان کیے رکھیں جب خود کرت کر رہے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر روح کر سانس توڑ دیں پھر دوسری آیت پڑھیں کئی کئی آیتیں ایک سانس میں نہ پڑھیں مثلاً پھر سانس توڑ دیں پھر مالک یوم الدین پر اس طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھیں لیکن اس کے بعد کی رات میں ایک سانس میں ایک سے زیادہ آیتیں بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دیں جتنے سکون کے ساتھ کڑے ہوں اتنا ہی بہتر ہے اگر کھچلی وغیرہ کی ضرورت ہو تو صرف ایک ہاتھ استعمال کریں اور وہ بھی صرف سخت ضرورت کے طے اور کم سے کم جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح ڈھیلا چھوڑ دینا کہ اس میں خم آ جائے نماز کے عدب کے خلاف ہیں اسے پر حیز کریں یا تو دونوں پاؤں پر برابر زور دیں یا پھر ایک پاؤں پر زور دیں کہ اس طرح دوسرے پاؤں میں خم پیدا نہ ہو ادھر ادھر یا سامنے دیکھنے سے پرحیز کریں رکو میں رکو میں جاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں اپنے اوپر کے دھڑ کو اس طرح تک جھکائیں کہ گردن اور پوش تقریباً ایک سطح پر آ جائے نہ کہ اسے زیادہ جھکیں نہ اسے کم رکو کی حالت میں گردن کو اتنا نہ جھکائیں کہ تھوڑی زمین سے ملنے لگیں اور نہ اتنا اوپر اٹھائیں کہ گردن کمر سے بلاند ہو جائے پھر گردن اور کمر ایک سطح پر ہونے چاہیے رکو میں پاؤں سیدھے رکھیں ان میں خم نہیں ہونے چاہیے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں یعنی ہر دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو اور اس طرح دائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ لیں رکو کی حالت میں کلائیاں اور بازو سیدھے تنے ہوئے ہونے چاہیے جن میں خم نہیں آنا چاہیے کم از کم اتنی دیر رکو میں رکھیں کہ اتمنان سے تین بار سبحان ربی العظیم کہا جا سکے رکو کی حالت میں نظر پاؤں کی طرف ہونے چاہیے دونوں پاؤں پر زور برابر رکھنا چاہیے اور دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے کے بالمقابل رہنے چاہیے رکو سے کھڑے ہوتے وقت رکو سے کھڑے ہوتے وقت اتنے سیدھے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم نہ رہے اس حالت میں بھی نظر سجدے کی جگہ رہنے چاہیے کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کی بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتی ہیں اور جسم کے چکاؤں کی حالت میں ہی سجدے کے لیے چلے جاتی ہیں ان کے ذمہ نماز کا لٹانا واجب ہو جاتا ہے لہٰذا اسے سختی کے ساتھ پرحیز کریں جب تک سیدھے ہونے کا اتمنان نہ ہو جائیں سجدے میں نہ جائیں سجدے میں جاتے وقت سجدے میں جاتے وقت اس طریقے کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انہیں زمین کی طرف اس طرح سے لے جائیں کہ سینہ آگے کو نہ جھکے جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں ان کے بعد سینے کو جھکائیں جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں اس وقت تک اوپر کے دھڑ کو جھکانے سے حد تل امکان برحیز کریں آج کل سجدے میں جانے کے اس مخصوص عدب سے بے پروائی بہت عام ہو گئی ہے اکثر لوگ شروعی سے سینہ آگے کو جھکا کر سجدے میں جاتے ہیں لیکن صحیح طریقہ وہی ہے جو میں آپ کو بتایا ہے بغیر کسی عذر کے اس کو نہ چھوڑیں گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں پھر ناک پھر پشانی سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سیرے کانوں کی لوگ کے سامنے ہو جائیں سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی چاہیے یعنی انگلیوں بلکل ملی ہوئی ہوں اور ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے کانیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہونے چاہیے کانیوں کو زمین پر ٹیکنا درست نہیں دونوں بازو پہلوں سے الگ ہٹے ہوئے ہونے چاہیے انہیں پہلوں سے بلکل ملا ہوا نہ رکھیں کانیوں کو دائیں بائیں اتنی دور تک بھی نہ پھیلائیں کہ جسے برابر کے دماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو رانے پیٹ سے ملی ہوئی ہونے چاہیے پیٹ اور رانے الگ الگ رکھی جائیں پورے سجدے کے دوران ناک زمین پر ٹیکی رہے زمین سے نہ اٹھیں دونوں پاؤں اس طرح سے کھڑے رکھیں کہ ایڈیاں اوپر ہوں اور تمام انگلیاں اس طرح مڑ کر قبلہ رخ ہو گئی ہوں جو لوگ اپنے پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے تمام انگلیاں مڑنے پر قادر نہ ہوں وہ جتنی مڑ سکیں اتنی مڑنے کا احتمام کریں بلاوجہ انگلیوں کو سیدھا زمین پر ٹیکنا درست نہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائیں بعض لوگ اس طرح سے سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی کوئی انگلی ایک لمحہ کے لیے بھی زمین پر نہیں ٹکتی اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا اور نتیجتہ نماز بھی نہیں ہوتی اسے احتمام کے ساتھ پرہیز کریں سجدے کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ تین مرتبہ سبحان ربی العالی اتمنان کے ساتھ کہہ سکیں پشانی ٹیکتے ہی فورا اٹھا لینا منع ہے دونوں سجدوں کے درمیان ایک سجدے سے اٹھ کر اتمنان سے دو زانوں سیدھے بیٹھ جائیں پھر دوسرا سجدہ کریں ذرا سر اٹھا کر سیدھے ہوئے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا گناہ ہے اور جس طرح کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے دائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں مڑ کر کبلہ رکھ ہو جائیں بعض لوگ دونوں پاؤں کھڑے رکھ کر کہ ان کی ایڈیوں پر بیٹھ جاتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں بیٹھنے کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے ہونے چاہیے مگر انگلیاں گھٹنوں کی طرف لٹکی ہوئی نہ ہوں بلکہ انگلیوں کے آخری سیرے گھٹنے کے ارتدائی کنارے تاکہ پہنچ جائیں بیٹھنے کے وقت نظریں اپنی گود کی طرف ہونے چاہیے اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے اور دوسرا سجدہ اور اس سے اٹھنا دوسرے سجدے میں بھی اس طرح جائیں کہ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں پھر ناک پھر پشانی سجدے کی یہیت وہی رہنی چاہیے جو پہلے سجدے میں بیان کی گئی ہے سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پشانی زمین سے اٹھائیں پھر ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنے اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لینا بہتر ہے لیکن اگر جسم بھاری ہو یا بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے مشکل ہو تو سہارا لینا بھی جائز ہے اٹھنے کے بعد ہر رکعت کے شروع میں سنہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے قادے میں قادے میں بیٹھنے کا بھی وہی طریقہ ہوگا جو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کا ذکر کیا گیا ہے اتحیات پڑتے وقت جب اشحاد اللہ الہہ پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں اور اللہ اور اللہ پر گرا دیں اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ہلکہ بنائیں شنگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لیں اور شہادت کی انگلی کو اس طرح سے اٹھائیں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو بلکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھائی جائے اللہ اللہ کہتے وقت شہادت کی انگلی تو نیچے کر لیں لیکن باقی انگلیوں کی جو حییت اشارے کے وقت بنائی کی تھی اس کو آخر تک پرقرار رکھیں دونوں طرف سلام پھیڑتے وقت گردن کو اتنا موڑیں کہ پیچھے بیٹھے آدمی کو آپ کی رخصار نظر آجائیں سلام پھیڑتے وقت نظر کندے کی طرف ہونی چاہیے جب بائیں طرف گردن پھر کر اسلام علیکم ورحمت اللہ کہیں تو یہ نیت کریں کہ دائیں طرف جو انسان اور فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں اور بائیں طرف سلام پھیڑتے وقت بائیں طرف موجود انسان اور فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کریں دعا کا طریقہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے اٹھائے جائیں کہ وہ سینے کے سامنے آ جائیں دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہو نہ ہاتھوں کو بالکل ملائیں اور نہ دونوں کے ہاتھ درمیان زیادہ فاصلہ رکھیں دعا کرتے وقت ہاتھوں کے اندرونی حصے کو چہرے کے سامنے رکھیں خواتین کی نماز نماز کا جو طریقہ میں نے بیان کیا مردوں کے لیے ہے سیم عورتوں کے نماز دوسرے تھوڑی مختلف ہے لہٰذا خواتین کو ان مسائل کا خیال رکھنا چاہیے خواتین کو نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اتمنان کر لیں ان کے چہرے ہاتھ اور پاؤں کے سوا تمام جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہو بعض خواتین اس طرح نماز پڑھتی ہیں کہ ان کے بال کھولے رہتے ہیں بعض خواتین کی کلائیاں کھولی رہتے ہیں بعض خواتین کے کان کھولے رہتے ہیں بعض خواتین کا اتنا چھوٹا دوبٹا استعمال کرتی ہیں کہ ان کی نیچے بال لٹکے نظر آتی ہیں یہ سب طریقے ناجائز ہیں اگر نماز کے دوران چہرے ہاتھ اور پاؤں کے سوا جسم کا کوئی عضو بھی چوتھائی کے برابر اتنی دیر کھلا رہ گیا کہ جس میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے تو نماز ہی نہیں ہوگی اور اسے کم کھلا رہ گیا تو نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ ہوگا خواتین کے لئے کمرے میں نماز پڑھنا برامدے سے افضل ہے اور برامدے میں پڑھنا سہن سے افضل ہے عورتوں کو نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانو تک نہیں بلکہ کندو تک اٹھانے چاہیے اور وہ بھی دوبٹے کے اندر ہی سے اٹھائے جائیں دوبٹے سے باہر نہ نکالے جائیں عورت نے ہاتھ سینے پر اس طرح باننے کہ دائیں ہاتھ کے دھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دیں انہیں مردوں کی طرح ناف پر ہاتھ نہ باننے چاہیے رکو میں عورتوں کے لئے مردوں کی طرح کمر کو بلکل سیدھا کرنا ضروری نہیں عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کم جھکنا چاہیے رکو کی حالت میں مردوں کو انگلیاں گھٹنوں پر کھول کر رکھنے چاہیے لیکن عورتوں کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ انگلیاں ملا کر رکھیں یعنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو عورتوں کو رکو میں اپنے پاؤں بلکل سیدھے نہ رکھنے چاہیے بلکہ گھٹنوں کو آگے کی طرف ذرا سا خام دے کر کھڑا ہونا چاہیے مردوں کو حکم یہ ہے کہ رکو میں ان کے بازو پہلوں سے جدا اور تنے ہوئے ہوں لیکن عورتوں کو اس طرح رکھنے چاہیے کہ ان کے بازو پہلوں سے ملے ہوئے ہوں عورتوں کو دونوں پاؤں ملا کر کھڑا ہونا چاہیے خاص طور پر دونوں ٹخنے تقریباً مل جانے چاہیے پاؤں کے درمیان فاصلہ نہ ہونا چاہیے سجدے میں جاتے وقت مردوں کے لئے یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں اس وقت تک وہ سینہ نہ جھکائیں لیکن عورتوں کے لئے یہ طریقہ نہیں ہے وہ شروع اسے سینہ جھکا کر سجدے میں جا سکتی ہیں عورتوں کو سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ان کا پیٹ رانوں سے بلکل مل جائے اور بازو بھی پہلوں سے ملے ہوئے ہوں عورت پاؤں کو کھڑا کرنے کے بجائے انہیں دائیں طرف نکال کر بچھا دے مردوں کے لئے سجدے میں کھونیاں زمین پر رکھنا منع ہے لیکن عورتوں کو کھونیوں سمیت پوری باہر زمین پر رکھنے چاہیے سجدوں کے درمیان اور اتحیات پڑھنے کے لئے جب بیٹھنا ہو تو بائیں کھولے پر بیٹھیں اور دونوں پاؤں دائیں طرف کو نکال دیں اور بائیں دائیں پندلی پر رکھیں اور دائیں پندلی پر رکھیں مردوں کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ رکوع میں انگلیاں کھول کر رکھنے کا اتمام کریں اور سجدے میں بند رکھنے کا اور نماز کی باقی افعال میں انہیں اپنی حالت میں چھوڑ دیں نہ بند کرنے کا اتمام کریں نہ کھولنے کا لیکن عورت کے لئے ہر حالت میں یہ حکم ہے کہ وہ انگلیوں کو بند رکھیں یعنی ان کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑے رکوع میں بھی سجدے میں بھی دو سجدوں کے درمیان بھی اور قادو میں بھی عورتوں کا جماعت کرنا مقروح ہے ان کے لیے اکیلی نماز پڑھنا ہی بہتر ہے البتہ اگر گھر کے محرم افراد گھر میں جماعت کر رہی ہوں تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جانے میں کوئی حرج نہیں لیکن ایسے میں مردوں کے بلکل پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے برابر میں ہرگز کھڑی نہ ہوں ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور کومنٹ ضرور کیا کریں کہ اس سے میری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میری نئی ویڈیو اپلوڈ میں کنوں تو آپ کو اس کا نوٹفیکشن مل سکے جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کہ اجازت چاہتی ہوں فی ایمان اللہ